ہیلو ایوریون ویلکم تو پاک ایم سیکیوز آفیشل یوٹیوب چینل اس ویڈیو لیکچر میں ہم ستمبر دو آزر بائیس کے فرسٹ ویگ کے انتہائی اہم کرنٹ افیرز رسکس کریں گے اس کا پیڈیو بھی ایویلیبل ہے اینڈ تک لازمی دیکھئے گا اگر ہم فرسٹ کوششن کی بات کریں تو فرسٹ کوششن کچھ اس طرح سے ہے وین ریناوٹ ایجوکیشنس اینڈ پولیٹیشن ہنید لاکھانی پاسٹ اوے سو ہنید لاکھانی آٹھ ستمبر دو آزر بائیس کو انتقال کر گئے ہیں اور یہ ایجوکیشنلس بھی تھے اور پولیٹیشن بھی تھے کراچی میں آٹھ ستمبر دو آزر بائیس کو انتقال کر گئے ہیں اور یہ اکرہ یونیورسٹی کے فاؤنڈر تھے اور چانسلر بھی تھے اس کے ساتھ ساتھ یہ پی ٹی آئی اور ایم ٹی ایم سے بھی تعلق رکھتے تھے سو یہ آٹھ ستمبر دو آزر بائیس کو کراچی میں انتقال کر گئے ہیں اس کے ریلیٹڈ بہت سے کوششن پوچھے جاتے ہیں لیز ٹرس جو ہے اس وقت موجودہ وزیراعظم ہے برطانیہ کی یونائٹڈ کنگڈم کی یہ ستمبر میں ہی بنی ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ تھرڈ فیمیل پرائی منسٹر ہیں برٹن کی اسٹری میں یعنی کہ پہلے دو فیمیل پرائی منسٹر ہو چکی ہیں اب یہ تیسری ہے اور انہوں نے اپنے جو ان کی جو رائیول تھے یعنی کہ جو مخالف تھی جو مخالف تھا اس کا اپوننٹ ریشی سناک ریشی سناک نے ساٹھ ہزار تین سو نینانوے وارڈز حاصل کیے ہیں لیکن لیز ٹرس نے اسی ہزار سے بھی زائد وارڈز حاصل کیے ہیں سو اسی طرح یہ برطانیہ کی وزیراعظم بنی ہے اور ان سے پہلے بورس جونسون وزیراعظم ہوا کرتے تھے چوبیس جولائی دو آزار انیس سے لے کر لیکن اب جو ہے وہ لیز ترس وزیراعظم ہے برطانیہ کی نیکسٹ کوشن کی بات کریں تو نیکسٹ کوشن ہے انٹرنیشنل لٹریسی ڈے سو یہ انٹرنیشنل لٹریسی ڈے آٹھ ستمبر کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے نائنٹین سکسٹی سکس میں یونسکو نے ڈیکلیر کیا تھا کہ آٹھ ستمبر کو ایز انٹرنیشنل لٹریسی ڈے سیلیبریٹ کیا جائے گا سو ایٹ ستمبر اس کا کریکٹ آنسر ہے چھوٹی سی ریکویسٹ دے کے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اس طرح کی ویڈیوز ہم بناتے رہتے ہیں اور پیڈیا بھی پروائیڈ کرتے رہتے ہیں وچ کنٹری بھی ہوسٹ ایشیا پیسیفک آئی سی ٹی آلائنس آوارس 2022 سو اس کا کریکٹ آنسر پاکستان ہے پاکستان اس کو ہوسٹ کرے گا اور ایشیا پیسیفک آلائنس جو ہے آوارس یہ فرسٹ ویک آف ڈیسمبر 2022 میں دیا جائے گا جس کو پاکستان ہوسٹ کرے گا اس مرتبہ چھ ستمبر 2022 مارکس وچ ڈیفینس ڈی آف پاکستان سو ففٹی سکس ڈیفینس ڈی ہے اس مرتبہ 2022 میں اگر ہم ڈیفینس ڈی کی بات کریں تو یہ چھ ستمبر کو سالانہ عبزر کیا جاتا ہے سیلیبریٹ کیا جاتا ہے انڈیا نے اٹیک کیا تھا لاہور پر جس کے رتیجے میں انڈیا اور پاکستان کے درمیان جنگ ہوئی تھی چھ ستمبر 1965 کو اور اس جنگ کی ہیرو راجع عزیز بھٹی کو کہا جاتا ہے یہ جنگ سترہ دن تک جاری رہی اور پچپن یعنی 55th ڈیفینس ڈی سیلیبریٹ کیا گیا تھا 2021 کو اور اس مرتبہ 50 55 ڈیفینس ڈی 2021 کو اور 2022 کو 56 ڈیفینس ڈی سیلیبریٹ کیا گیا ہے سو یہ سارے ٹاپکس انتہائی اہم ہیں آپ ان کو ضرور یاد رکھیں پاکستان ائر فورس ڈی جو ہے یہ ساتھ ستمبر کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے سالانہ اور یہ بھی اسی لیے سیلیبریٹ کیا جاتا ہے کیونکہ ساتھ ستمبر 1965 کو پاکستان ائر فورس نے بہت اچھی پرفارمس دکھائی تھی دیورنگ دوار آف انڈیا اینڈ پاکستان سو ساتھ ستمبر اس کا کریک آنسر ہے which became 35th district of بلوچستان in ستمبر 2022 سو ہب اس کا کریک آنسر ہے ہب پاکستان کا بلوچستان کا 35th district بن گیا ہے 3 ستمبر 2022 سے اس کو نیوٹیفائی کر دیا گیا ہے اور جو بلوچستان میں ہے اس میں 35 districts ہے who became first female deputy commissioner ڈی سی in the administrative history of بلوچستان سو یہ آئیشہ ظاہری اس کا کریک آنسر ہے آئیشہ ظاہری جو ہے یہ اپائٹ کی گئی ہے 6 ستمبر 2022 کو اور یہ district ہے بلوچستان گئے ایک ناصر آباد ناصر آباد کی یہ بنی ہے deputy commissioner اور یہ پہلی مرتبہ بلوچستان کی administrative history میں کوئی بھی female نہیں بنی ہے ڈی سی سو یہ first female ڈی سی ہیں سو آئیشہ ظاہری is the correct answer here کلاڈیا ویبے appeal the world to cancel پاکستان's international debts a made devastating floods سو کلاڈی ویبے یہ ان کی پکچر ہے انہوں نے دنیا بھر کو جو ہے ایک اپیل کی ہے کہ پاکستان کا جو international date ہے بیرونی کرزہ جو ہے اس کو معاف کیا جائے کیونکہ یہاں بہت سا فلٹ آیا ہے فلٹ کی وجہ سے بہت زیادہ لاس ہوا ہے نقصان ہوا ہے سو یہ جو ہے تعلق رکھتی ہے یوکے سے اور یہ میمبر بھی ہے ایم پی ہے میمبر آف پارلیمنٹ ہے برطانیہ کی اور انہوں نے دو ستمبر دو ازر بائیس کو ورلڈ کو ایک اپیل کی ہے جو ہے پاکستان کا جو international debt ہے اس کو cancel کیا جائے which is the largest economy in the world سو ریسنٹلی گلوم برگ کی ریپورٹ کے مطابق یو ایس اے کی جو یو ایس اے جو ہے یونیٹی سٹیٹس آف امریکہ اس کی لارجسٹ اکنامی ہے دنیا میں اگر دوسرے کی بات کریں تو دوسرے نمبر پر چائنا ہے تیسرے نمبر پر جاپان اور فورت نمبر پر انڈیا ہے پاکستان کی بات کریں تو پاکستان 24th نمبر پر ہے چھوٹی سریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو لیکچر کو دیکھنے کے بعد testpoint.pk وزٹ کر کے اپنا test ضرور لیں یہ آپ کے لئے beneficial رہے گا which team was declared the winners of 2022 KPL کشمیر پریمیر میرپور رائلز نے جیت لیا ہے میرپور رائلز اس کا correct answer ہے two رشیان انڈیسی سٹاف among six kills in which city on 5th of ستمبر 2022 so 5th ستمبر 2022 کو کابل city میں کل کیے گئے ہیں رشیان ایمی سی کے جو سٹاف تھے دو وہ تھے اور چھے دوسرے لوگ بھی تھے سو یہ حقصہ کابل میں پیش آیا ہے 5th ستمبر 2022 کو international charity day یعنی خیرات کا دن ہے وہ 5th ستمبر کو celebrate کیا جاتا ہے اسے 2012 جرنل اسمبلی نے ڈیکلیر کیا تھا سو 5th ستمبر اس کا correct answer ہے پاکستان purchased گوادر دیش in 1958 سو پاکستان نے ستمبر کے مہینے میں ہی گوادر کو اومان سے پرچیز کیا تھا 8 ستمبر 1958 کو لیکن officially یہ پارٹ بنا تھا پاکستان کا 8 دسمبر 1958 کو اور گوادر جو ہے یہ اور اومانی رول کے اندر رہا ایک سو چو چو برس لیکن 8 ستمبر 1958 کو پاکستان خریدا تھا پاکستان ڈیفیٹیڈ ویچ آو ڈی فالو ویگ آن سیکن ستمبر 2022 in ایشیا کپ پاکستان نے دو ستمبر کو ایشیا کپ میں ہنگ کوم کو شکست دی تھی اور سات ستمبر کو سوری سات ستمبر کو افغانستان کو شکست دی تھی سات ستمبر افغانستان اور دو ستمبر ہنگ کوم کو شکست دی تھی اور جو بھی یہ کرکن کے ریلیٹڈ ہیں ہم اپڈیٹ کرتے رہتے ہیں آپ ان کے لئے ہماری ویبسائٹ testpoint.p کے وزیٹ کرتے رہا کریں which death anniversary of اشفاق احمد observed on 7 ستمبر 2022 18 برسی منائی گئی ہے اشفاق احمد کی یہ اردو کے ناملسپ تھے اردو کے لکھاری تھے رائٹر تھے ساتھ ستمبر 2004 کو انتقال کر گئے تھے سو اس مرتبہ 2022 میں کی 18 برسی منائی گئی 2021 کا پوچھیں تو 2021 میں کی ستار برسی منائی گئی تھی سو 18 اس کا correct answer ہے ہم اس youtube channel پر ہفتہ وار اور مہانہ پاکستان اور international current affairs کی ویڈیوز بناتے رہتے ہیں آپ باقیدگی سے ویڈیوز دیکھیں انشاءاللہ آپ بہت اچھی تیاری ہو جائے اس کے ساتھ آپ ہماری ویبسائٹ testpoint.pk بھی وزید کر سکتے ہیں جہاں سے آپ اپنا test بھی بھی ویڈیوز کر سکتے ہیں 0825 3300 جی ہمارا ویڈیوز نمبر ہے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں دعاو میں یاد رکھیں اللہ حافظ